پرستان کے اندر اتنا بڑا نیچنل ڈیزاسٹر آیا ہے اس کے باوجود ہماری بجائے کرنسی ڈی ویلی ہوتی اپریشیئٹ کیسے کر گئی مجھے جواب دے دے نا عساق دار صاحب عساق دار صاحب مجھے اس بات کا جواب دے میں یہ کہتا ہوں کہ ورلڈ اکنومک اسٹری آپ اٹھائیں بنگال سے مائن اٹھائیں ورلڈ وار ون اٹھائیں یا ورلڈ وار ٹو اٹھائیں آپ گریٹ ڈیپریشن 1929 اٹھائیں یا ریسیشن 2008 اٹھائیں جب بھی یہ حلاج پیدا ہوئے ہیں اس کھتے کے اندر مہگائی بڑھی ہے اور مہگائی بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک کی جو کرنسی ہے وہ ڈیگ آئی ہوئی ہے اب 2018 میں پی ٹی آئی پیک پر تھی تو اس وقت کیا ہوا کہ وہی لوگ پی ایم ایلین سے اٹھ کر پیپل پارٹی سے اٹھ کر دوبارہ پی ٹی آئی میں آگئے لوگ تو وہی ہیں چہرے تو وہی ہیں صرف پارٹی کا نام چیز ہو جاتا ہے تو خان صاحب تو تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے تھا نا میری جان تو آپ نے اس کو بھی تو موقع نہیں نا دیا آپ نے اس کو کون سا موقع دیا پورا نہیں دیا ساڑھے تین سال کا ہمارے جیسا جو کرپٹ نظام ہے جمہوری ہمارے ملک میں جو سسٹم ہے اب ایک انسٹنس فور انسٹنس ہم سوچ لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ خان صاحب کو نہیں اٹھایا گیا اور خان صاحب ہی ہیں اور آج جو بھی حالات چل رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونے تھے جی یہ بالکل بھی نہیں ہونے تھے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں آپ ورلڈ اکنومک ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں گریٹ ڈپریشن 1929 اٹھا لیں یا ریسیشن 2008 اٹھا لیں ورڈ وار 1 اٹھا لیں یا ورڈ وار 2 اٹھا لیں جب بھی یہ حالات پیدا ہوئے تو وہاں کی جو موشد تھی وہ نیچے گئی ہے اور وہاں پہ آپ کو پتا کہ مہنگائی بڑی ہے ان کی کرنسی ڈی ویلی ہوئی ہے وہ کہتے کہ بھائی اگر نہ اٹھاتے تو ہم نے ملک ڈی فالٹ کرتے ہیں سنیں ڈی فالٹ ایسے نہیں کرنا تائینہ نے آرٹیفیشل طریقے سے کرنسی کو رکا ہوا ہے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اتنا بڑا نیچنل ڈیزاسٹر آیا ہے اس کے باوجود ہماری بجائے کرنسی ڈی ویلی ہوتی اپریشیئٹ کیسے کر گئی مجھے جواب دے دینا میں یہ کہتا ہوں کہ ورلڈ اکنومک اسٹری آپ اٹھائیں بنگال سے مائن اٹھائیں ورلڈ وار ون اٹھائیں یا ورلڈ وار ٹو اٹھائیں آپ گریٹ ڈیپریشن نائنٹین ٹونٹین نائن اٹھائیں یا ریسیشن ٹو تھاوزن ٹیٹ اٹھائیں جب بھی یہ حلاج پیدا ہوئے ہے اس کھتے کے اندر مہگائی بڑھی ہے اور مہگائی بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک کی جو کرنسی ہے لیکن پاکستان کے اندر اتنا بڑا سلاب آیا اور ایک سروے کے مطابق سیونٹین بلین ڈولر کے راؤنڈ اباؤٹ ہمارے ملک کے اندر نقصان ہوا تو ہمارے ملک کی کرنسی کیسے اپریشیٹ کرتے ہیں آپ تو اپریشیٹ کرنا بند ہے نا ساگدار صاحب کو وہ اٹیفیشل طریقے سے اپریشیٹ کیا انہوں نے اپنے ایکسپورٹرز پہ دباؤ ڈالا میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی فورن ایکسچینج مارکیٹ کے اندر آپ ڈالر کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں جب اس کی مثال سیم ایسے یہ جیسے سبزی منڈی کی ہے جب بہت زیادہ سبزی آئے گی منڈی کے اندر یا کوئی بھی چیز آئے گی تو اس کی پرائس کم ہوگی تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ پورا ایک مافیا بیٹھا ہے یہ کیا کرتے ہیں ایکسپورٹرز کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں کہ آپ کے پاس جو موجود ہے ڈولر جو آپ کے پاس موجود ہے آپ اس کو سٹوک ایکسچینج مارکیٹ کے اندر پریشر ڈالتے ہیں جب یہ وہ ڈالر سٹوک ایکسچینج مارکیٹ کے اندر ڈالتے ہیں تو اس کی سپلائی بڑھتی ہے جس کی وجہ سے ڈولر ڈی ویلیو ہوتا ہے اور آپ کی جو ڈومیسٹک کرنسی وہ اپریشیئیٹ کرتی ہے ایک یہ طریقہ دوسرا یہ کہ آج آپ جا کر دیکھ لیں جو آپ کے جو بینکس ہیں انہوں نے ایل سی اوپن کرنے سے منع کر دیا ایل سی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک کا جو بینک ہوتا ہے وہ فورنرز کو ایک گرنٹی دیتا ہے گرنٹی کیا دیتا ہے کہ اگر ہمارے ملک کا ایمپورٹر آپ کو کسی طرح سے پیمنٹ نہیں کر پاتا تو وہ پیمنٹ ہم کریں گے تو آج آپ کے ملک میں ایل سی بند کر دی گئی اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے یہ بہت بڑی باتیں بتا رہے ہیں سالگڈار سب تو آئے تھے ملک کے حالات بہتر کرنے مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا اس کے پاس سلیہ دین کا چراغ تھا ہوگا ہو سکتا ہے یہ کوئی فرشتہ تھا کہ ابھی اس نے لندن سے فلیٹ نہیں پکڑی تو پاکستان میں موجود جو ایکسپورٹرز تھے جن کے پاس ڈولرز کے امبار لگے ہوئے تھے انہوں نے اس کا کیسے استقبال کیا حکومت کہہ رہی ہے کہ